فلمی باتیں وید ابحسار یہ بندھن تو پیار کا سنگم ہے باکس آفس کا کنگ کون ہے سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ کیا شارو خان اور سلمان خان کے پیچھ میں پردے کے پیچھے کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کے انترکت سلمان جو ہیں وہ شارو خان کی جوان کو پرموٹ کر رہے ہیں دیکھیں ویسے تو سلمان خان کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت دلدار آدمی ہے یاروں کے یار ہیں اور دوستوں کیلئے جان بھی دے سکتے ہیں مگر جوان کا ٹریلر سب سے پہلے شارو خان نے سلمان بھائی کو دکھایا تھا سلمان خان نے اس ٹریلر ریلیس کے بعد کیا کہا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے سکرینز پر سلمان خان یہاں کہہ رہے ہیں پٹھان جوان بن گیا ہے شاندار ٹریلر اس پرکار کی فلم سینما گھروں میں ہی دیکھنی چاہیے میں تو پہلے دن ہی دیکھوں گا مزا آ گیا وہاں شارو خان اتفاقن سلمان کا یہ ٹویٹ آتا ہے جوان کا پریویو ریلیز ہونے کے بعد اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلمان کو یہ ٹریلر پہلے جب بھی دکھایا گیا ہوگا ایسار کے نے کہا ہوگا کہ بھائی سلمان بھائی آپ اپنا ٹویٹ تبھی کرنا جب پریویو آ جائے تاکہ اس کا اثر پریویو پر پڑے اب جواب میں شہرک کیا کہتے ہیں آپ کے سکرینز پر شہرک کہتے ہیں پہلے بھائی اسی لیے آپ کو ہی دکھایا تھا آپ کی شبکامناہوں کے لیے دھندیباد اور ٹکٹ بک کرنے کے لیے آبھار ڈھیروں پیار یعنی کہ بھائی کی شبکامناہے کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں شہرک اسی لیے میں نے کہا کہ کیا پردے کے پیچھے کوئی ڈیل ہے جس کے تحت سلمان جو ہیں وہ شہرک کی جوان کو پرموٹ کر رہے ہیں ویسی یہ جو جوڑی ہے نا اس وقت سوپر ہٹ ہے اس جوڑی کا ایک ہی فلم میں ہونا یا کسی بھی طرح کا ساتھ ہونا فلم کو ہٹ کرانے کی گارنٹی ہے پتھان آپ کے سامنے ایک سیدھی سی مثال ہے کچھ منٹوں کے لیے سلمان خان آتے ہیں انٹیویل کے ٹھیک بات اور پھر پوسٹ کرنٹ سینز میں یعنی کہ جھومیں جو پتھان کے گانے کے طورن بات دونوں جب بیٹھے ہوتے ہیں یاد ہے آپ کو ٹوٹی ہوئی ریل پٹری پر اور آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں یار اب تو عمر ہو گئی آپ چھوڑ دینا چاہیے اس لڑکے کے ہاتھ میں ذمہ داری دے دیں پھر شہرک کہتے ہیں نہیں 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 آپ تو ہمیں ہی کرنا پڑے گا آفٹر آل دیش کی بات ہے انڈیا کی بات ہے تو اس طرح کی باتشید دونوں کی بیچ ہو رہی ہوتی ہے اب خبر جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ بھی کہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ٹائگر تھری میں وہ کہاں پر آنے والی ہیں سیکونس یہ ہوگا ٹائگر تھری میں کہ کسی جیل میں سلمان پھس جاتے ہیں اور اس جیل سے رہا کرانے کے لیے شارک وہاں پہنچتے ہیں یعنی کہ زبردست ایکشن ڈراما کا انتظام ویسے مجھے ایک بہت پرانی فلم یاد آگئی تردیو تردیو میں بھی ایک سین ہے کہ ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ جیل میں بند ہوتا ہے اور ایک ہیلکاپٹر کے ذریعے جاکی شروف جو ہے اسے رہا کرانے کے لیے جاتا ہے ویسے ایسی ڈھیروں فلمیں ہیں جہاں جیلز کے اندر سے اس طرح سے اسکیپ ہوتا ہے اور پھر اگلے سال یعنی دوہزار چوبیس جنوری یا فروری سے شروع ہو رہی ہے ٹائگر ورسز پٹھان یاد کیجئے اسی منچ پر میں نے آپ کو بتایا تھا اور کہانی کے بارے میں کچھ یہ پتا چل رہا ہے کہ اس فلم کے اندر ٹائگر اور پٹھان دوست نہیں ہیں بلکہ دونوں میں دشمنی ہو جاتی ہے یاد کیجئے دوستوں میں نے اسی بدھے پر شو کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دراصل انسپیریشن دو فلموں سے ہے یاد کیجئے Dawn of Justice Batman vs. Superman اسی سے انسپائر ہو کے ٹائگر vs. پٹھان بن رہے ہیں اور پھر کون بھول سکتا ہے Captain America Civil Wars جس میں ایک طرف Iron Man تھے اور دوسری طرف Captain America Iron Man کے ساتھ Super Heroes کی ایک فوج تھی اور اسی طرح سے Captain America کے ساتھ Super Heroes کی فوج اور دونوں کی دشمنی برکارار رہتی ہے اور End Game میں جا کر وہ دشمنی دوستی میں بدلتی ہے اور دونوں مل کے Thanos کا مقابلہ کرتے ہیں ٹائگر vs. پٹھان کی بارے میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کی دشمنی فلم کے 70% یا 80% میں دکھائے دے گی مگر ان دونوں کا ایک common enemy ہوگا ایک common دشمن ہوگا جس کے ساتھ مقابلہ فلم کے climax میں ہوگا اور یقیناً دوستوں یہ بناتا ہے سپائی ورز کو بہت دلشست دیکھیں دوستوں میری دگاہ سے یقیناً میں ایک فلم چی ہوں فلم خور ہوں آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں دو رائن ہی ہیں کہ میری دلچسپی ہوگی مگر آپ سوچئے جب یہ دو سپرسٹارز ایک فلم میں ہوں گے اور سونے پہ سوہاگا چونکہ ہم بات سپائی ورز کی کر رہے ہیں تو ایک ایسی فلم بھی آئے گی جس میں رتک روشن سلمان خان اور شارو خان یہ تینوں ایک فلم میں ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں اور بات وہاں نہیں رکتی وار ٹو جو آ رہی ہے یعنی کہ رتک روشن کی جو وار کی سیکل آ رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹرپل آر کے جونئر اینٹی آر وار ٹو میں ہیں یعنی کہ رتک کا مقابلہ جونئر اینٹی آر سے ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرپل آر کتنی بڑی ہٹ تھی پولی ووڈ میں بھی ہندی بیلٹ میں بھی اب آپ سوچئے کوئی ایسی فلم جس میں رتک جونئر اینٹی آر سلمان شاروخ ٹوٹل پیسہ وصول اور یقیناً فلم دیکھنے والوں کے لیے چاندی ہی چاندی اور اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان کے پرموشن میں بھی سلمان خان آ جاتے ہیں دراصل ایک درشک جو ہوتا ہے نا وہ ان باریکیوں کو نہیں دیکھتا مگر پردے کے پیچھے پروڈکشن ہاؤزز اور سٹارز کے بیچ میں ایسے ہی ڈیلز ہوتی ہیں کچھ ڈیلز میں صرف دوستی ہوتی ہے مگر ادھکتر ڈیلز میں 99% ڈیلز میں پیسے کی بات ہوتی ہے کوئی بھی جو بڑا ایکٹر ہے کسی بھی دوسرے بڑے ایکٹر کی فلم کو پرموٹ نہیں کرتا جب تک کوئی انٹریس نہ ہو جب تک کوئی اپنا ہٹ نہ ہو ہو سکتا ہے قوڈ پرو کو ہو یعنی کہ آج تُو نے میری فلم کو پرموٹ کر دیا کل میں تیری فلم کو پرموٹ کروں گا یعنی کہ اس طرح کا کھیل چلتا رہتا ہے بہرحال سبھی فانس سلمان سے ایک سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ سلمان بھائی آپ نے تو چلیے جوان کی تعریف کر دی مگر ٹائگر تھری کا ٹریلر کب آ رہا ہے خبر اس بات کو لے کر ہے کہ جب جوان ریلیز ہوگی سپٹیمبر سیون کو تو اس لیے کے ساتھ ٹائگر تھری کا ٹریلر بھی آئے گا اور درشکوں کو اس لمحے کا انتظار ہوگا تو یاد کیجئے اسی منچ پر میں نے آپ کو بتایا کہ اس بات کی سکبگاہت ہے کہ شاہرخ خان کی فلم جوان کے ساتھ ٹائگر تھری کا ٹریلر یا پریویو بھی آ سکتا ہے مجھے بتایا جا رہا ہے امید ہے یہ خبر سچ ہوگی نہیں ہوگی تشلی کوئی بات نہیں کوئی بہت سیرس مددہ نہیں ہے مگر اس طرح کی خبریں ہیں اور پردے کے پیچھے اس طرح کی ڈیلز ہوتے ہیں الگ الگ پروڈکشن ہاؤزز کے بیچ پہ ابحسار کو دیجے اجازت دمسکار فلمی باتیں وید ابحسار